بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے بون لائس چکن ہے میرے پاس 500 گرام اس کو اچھی تیسے دو کہ اس کا سارا پانی خوشک کر لیں اور جب اس کا پانی اچھی تیسے خوشک ہو گیا تو میں نے اس کے ٹکڑے کر لیے ایک انچ کے چلی گارلک سوس ہے میرے پاس ایک کھانے کا چمچ یہ میرے پاس گھر کا سوس ہے میرے چینل پہ جائیں اور اس کی ریسپی سرچ کریں اور ساتھ ہی مجھے چاہیے دھنیا دو کھانے کے چمچ لسن اور ردرک کوٹا ہوا ایک چاہیے کا چمچ لیمو کا رس ایک کھانے کا چمچ دردری پیسی لال مرچ چتھائی چاہیے کا چمچ سویٹ چلی سوس ایک چاہیے کا چمچ اور یہ بھی میرے پاس گھر کا ہے ذرا ماشاءاللہ اس کا کلر دیکھیں کیا گلیٹری شائنی کلر ہے اس کا اوریجنل کلر میرے چینل پہ جائیں اور اس ویڈیو کو سرچ کریں اور پیسا ہوا گرم سالہ ہمیں چاہیے چھتھائی چاہیے کا چمچ نمک آدھا چاہیے کا چمچ آپ اپنے ٹرس کے مطابق اس سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں حل دییاں میرے پاس چھتھائی چاہیے کا چمچ اور سرکھ مرچ پاودر آدھا چاہیے کا چمچ آئل ایک کھانے کا چمچ بھرے والا دہی آدی پیالی یہ میرے پاس گھر کی دہی ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں چاہیے قصوری میتھی یہ میرے پاس گھر کی میتھی ہم ماشاءاللہ درہ اس کا کلر چیک کریں اور جو اس میں پیلے پیلے سے پھول ہیں وہ چیک کریں بازار کی چیزوں سے ہزار گناہ بہتر گھر میں بنائیں اچھے اور بہترین طریقے سے اور اسی کے ساتھ ہمیں چاہیے چکن سٹکس چکن مسالہ بوٹی بنانا شروع کرتے ہیں یہاں میرے پاس ایک باول ہے باول میں جائے گا سب سے پہلے دہی آدھی پیالی دہی ڈالنے کے بعد اس میں جائے گی چلی گارلک سوس پیسہ ہوا درکو لسن سویٹ چلی سوس اس میں جائے گا اور اسی کے ساتھ جائے گا نمک پیسہ گرم مسالہ اسی کے ساتھ اس میں جائے گا حلدی اور لارم مرش کا پاؤڈر یہ گئی جی حلدی اور لارم مرش کا پاؤڈر مسالہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کسوری میتھی جائے گی اس میں آئل جائے گا اسی کے ساتھ اور اگر آپ کے پاس بٹر ہے تو آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں باری کٹا سبز دھانیا اس میں جائے گا درجری پیسی لال مرش اس میں جائے گی ایک عدد لیمو کا رس جائے گا اس میں اور اگر آپ کے پاس لیمن جوس نہیں تو آپ سرکہ استعمال کر سکتے ہیں سب چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو کریں گے اچھی طرح سے مکس دہی کی کوئی گھٹلی نہیں رہنی چاہیے اس میں اچھی طرح سے ایک لکورڈی فارم میں یہ آنا چاہیے اور یہاں پہ میں نے اچھی طرح سے اسے مکس کیا اور اب اس میں ایٹ کریں گے بون لیس چکن کو اور اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے اسے مکس کرنے کے بعد اس کو کریں گے مارینٹ آدھے گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اسے اوون رائٹ بھی مارینٹ کر سکتے ہیں اور اگر ٹائم نہیں تو آپ اسے فوراں جو ہے پکا بھی سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ ٹائم ہمارا پورا ہوا آدھے گھنٹے کے بعد سب چیزوں کو ایک دفعہ چیزے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد یہاں میرے پاس ہے سٹکس ان میں چکن کو لگائیں گے چکن کی بوٹیوں کو اور یہ اتنے مزے کی بنتی ہے چکن مسالہ بوٹی آپ انہیں کھائیں ایوننگ سنیک میں یا پھر آفٹر ڈینر لیں یا پھر رمضان میں اسے بنائیں اور اگر آپ چاہے تو انہیں مسالہ لگائیں اور میرینٹ کریں ایک آدھ گھنٹے کے لیے اس کے بعد آپ اسے ہاف فرائے کریں اور ہاف فرائے کرنے کے بعد آپ انہیں زیپر بیگ میں ڈالیں یا پھر ایر ٹائچار میں رکھیں انہیں فریز کریں ایک ماہ کے لیے اور جب آپ نے کھانی ہے تو کھانے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے آپ فریز سے نکال کے اسے فریزر میں رکھیں گے جب یہ اپنے ٹمپریچر پہ آ جائے تو آپ اتنے کریں گے فرائے اور اسی کے ساتھ چکر مسالہ بوٹی ہماری تیار ہے اور جو بچا ہوا مسالہ ہے اسے ہم ضائع نہیں کریں گے اسے اپلائے کریں گے ان پیسیز پہ چکن کے یہ گیا جس کے اوپر سارے کا سارا مسالہ کوشش کیا کرے کوئی بھی کھانے کی چیز ہے اسے ضائع مت کیا کریں چکر مسالہ بوٹی ہماری تیار ہے اب اسے پکائیں گے اور میں اسے پکاؤں گی تبعے پہ لوہے کا جو طبعہ ہوتا ہے اس پہ پکاؤں گی اور اس طبعے کو میں نے ایک منٹ پہلے گرم کر لیا اس کے بعد اس میں جائے گا آئل سکریباً دو کھانے کے چمچ اور اسے پورے طبعے پہ اس طرح سے پھلا لیں گے اگر ہم شکر مسالہ بوٹی کو ایسے ہی رکھتیں گے تو وہ جو بوٹی ہوگی وہ طبعے کے ساتھ چپک جائے گی اس لیے طبعے پہ جب بھی کوئی بھی چیز بنائیں کوئی کباب بنا رہے ہیں کوئی مسالہ بوٹی بنا رہے ہیں یا کوئی اور کوئی ایسا کام کر رہے ہیں تو پہلے سارے طبعے کو اچھی طرح سے ایک دفعہ گریز کر لیں اور اس کے بعد جو بھی بنائیں وہ اس طریقے سے طبعے پہ پکائیں گے اور چکر مسالہ بوٹی کو پکائیں گے میڈیوم لو فلیم پہ فلیم تیز نہیں کریں گے الحمدللہ جی یہ دیکھیں اس کی جو نیچے والی سائیڈ ہے وہ پک چکی ہے اس کی سائیڈ چینج کریں گے سب سٹکس کی اور یہ کی یہاں میں نے سب کی سائیڈ چینج اور جب کوئی بھی ایسا کام کریں احتیاط سے کیا کریں صبر سے کیا کریں آرام سے کیا کریں جلدی بلکل مت کیا کریں اسی طرح سے ہم نے اس کو کلر دینا ہے چاروں سائیڈوں سے نیچے والی سائیڈ سے بھی چکن پک چکا ہے اب اس کی سائیڈ چینج کریں گے دوبارہ سے اور چکن کو پکائیں گے سائیڈوں سے اس طرح سے یہ دیکھیں جی میں نے ٹرن کر دی ہے اسی کے ساتھ یہ دیکھیں جی چکن مسالہ بوٹی ہماری تیار ہے چاروں سائیڈوں سے میں نے اسے ایکول کلر دے دیا ہے یہ ریڈی ہیں اب میں نے کروں گی ڈش آؤٹ چکن مسالہ بوٹی کو میں نے سیرف کیا ہے چلی گارلک سوس کے ساتھ اور سویچ چلی سوس کے ساتھ اور اس کا ٹیسٹ آپ کو بہت ڈیفرنٹ ملے گا باقی سب چیزوں سے کیونکہ ہم نے اس میں اٹ کیا تھا چلی گارلک سوس اور سویچ چلی سوس پیس میں اٹ کیا تھا تھوڑا سپائسی ٹیسٹ ملے گا اور تھوڑا میٹھا ٹیسٹ ملے گا آپ کو بہت ہی زبردست اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ ملے گا آپ کو اس کا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی جی چکن مسالہ بوٹی کی ریسپی اگر آپ کو میری ریسپی پسند ہے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمانا بالکل نہ بھولیے تاکہ میری ہر نئی آنے والے ریسپی آپ تک پہنچ سکے اور کمنٹ کر کے لازمی بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ